سوات سے تعلق رکھنے والے بہاسی سالہ عبدالقیم بلالہ کے اپنے سائیکل سے بنتہا محبت ہے عمر کی اس مقام پر جہاں لوگ مختلف بیماریوں کے سکنجی میں ہوتے ہیں تو وہی سائیکل سے بہاسی سالہ رفاقت کے بدولت عبدالقیم بیماریوں سے دور ایک تندرس زندگی گزار رہی ہے میں اللہ تعالیٰ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ ان بیماریوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا دوسرے لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ سائیکل کے ویلیو سمجھو سائیکل پر چکر لگائے کرو ہم شای بلکل تکڑا رہو گے اور یہ سائیکل تو بہت اچھے سور صاحب ٹریول ہے انیس سو بہانو میں میں پہلی مرتبہ عبدالقیم بلالہ نے سائیکل خریدی جب وہ پرابری سکول میں زیر تعلیم تھے پہلے سائیکل پر سکول وقالت جایا کرتا تھا لیکن اب اپنے روزمرہ زندگی میں سائیکل کو ہی اپنا سہارا بنا لیتی ہے میں بچپن ہی سے جب میں پرابری کلاس میں پڑھتا تھا تو اسی سائیکل پر میں گھونتا پیرتا ہوں اور سکول جایا کرتا تھا اور اب تک میرا یہ آزو اور یہ خواہش کم نہیں ہوئی کہ میں سائیکل پر چکر نہ لگاؤ بلکہ مزید زیادہ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری پاکستان میں بلکہ پاکستان سے آگے بھی پرشیہ ہو یا کوئی دوسرا ملکہ بھی چکر لگاؤ گا سال دو ہزار اٹھارہ میں بہاسی سال کی عمر میں عبدالقیم بلالا نے سوات سے لے کر کراچی تک کا سفر سائیکل پر تے کیا جیب میں پچیس ہزار روپے لے کر وہ اٹھارہ دنوں میں کراچی تک پہنچ گئے اسی دوران راستی میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کراچی کے ٹور میں مارکوٹ اور رجحان کے درمیان مجید کتے نے کٹا اس سے کافی مشکل مجید پڑ گئی مطلب یہ ہے کہ میرا جو تف رہتا ہے کہ میں جگہ جگہ جا کر سٹیکر ہوں گا وہ ختم ہو گئے ڈائر کراچی پہنچ گیا بلکل دن رات چلایا عبدالقیم بلالا نے باروے جماعت تک تعلیم سوات میں اور پھر مزید تعلیم کیلئے کراچی یونورسٹری چلے گئے انیس سو اکتر میں انہوں نے جرافیا میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور اب اپنی علاقے میں ایک نجی تعلیمی ادارے میں پینسپل کی حیثیت سے بچوں کو پڑھاتے ہیں عبدالقیم بلالا کو بچپن سے جوانے تک سائیکل پر سفر کرنے میں انہیں کسی قسم کے تکلیف یا پریشانی نہیں اٹھانے پڑی بلکہ ہمیشہ کے طرح آج بھی ان کو لوگوں کے جانب سے حوصلہ ملتا ہے بلالا جو ہے وہ تریاسی سال کی عمر میں سائیکل چلاتا ہے تو ایک فام آدمی یا ایک نوجوان جو ہے وہ کیوں نہیں چلا سکتا میرا خیال ہے کہ سائیکل جو ہے وہ مفید ہے اور صحت کیلئے بھی مفید ہے تو چاہیے کہ سائیکل جو ہے چلانا نوجوان جو ہے وہ سیکلے اور چلائیں کراچی ہو یا پشاور سواد کی قریبی علاقے ہو یا دیگر ازلا عبدالقیم بلالا سائیکل فر ہی سفر کرتے ہیں عبدالقیم بلالا بار بار ہمیں ہی بتا رہا تھا کہ آپ سائیکل پر توجہ دے سائیکل سے نہ صرف آپ کو بچھت ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اس سے ورزش بھی ہوگی اور یہ آپ کے جسم کے لیے یہ بھی بہت مفید ہے عبدالقیم بلالا کے خواہش ہے کہ وہ اب گوادر اور پھر وہاں سے ایران کا سفر کرے کراچی تو سب لوگوں نے دیکھ لیا سائیکلوں پر سواروں کی اب میرا پلان ہے گوادر کا اور اگر پاسیبل ہو گیا تو ایران میں چھنا جاؤں گا عبدالقیم بلالا سائیکل سے اپنی محبت کی انوکی داستان کی علاوہ چار کتابوں کے منصنف ہے اور اس کی علاوہ عبدالقیم بلالا بنجو بجانی میں کافی مہارت رکھتی ہے سوات کے لوگوں اور خصوصاً عبدالقیم بلالا کے گاؤ کے مکینوں نے حکومتی پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ 82 سالہ عبدالقیم کو پاکستان میں سیاحت کا خیرسگالی سفیر بنایا جائے کیونکہ وہ پاکستان کے ایک اچھی تصویر دنیا کے سامنے رکھ رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد نوید تار ٹی وی سوات